شہر مدینہ یاد آیا ہے کوپی راہ پیگر بول شہر مدینہ یاد آیا ہے کوپی راہ پیگر شہر مدینہ یاد آیا ہے کوپی راہ پیگر شہر مدینہ یاد آیا ہے شہر مدینہ یاد آیا ہے کوپی راہ پیگر شہر مدینہ یاد آیا ہے شہر مدینہ یاد آیا ہے شہر مدینہ یاد آیا ہے کوپی راہ پیگر شہر مدینہ یاد آیا ہے 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 عشق نبی میں دین تڑپا ہے وہ عشق نبی میں لی انگڑا آئی درد محبا جاؤں تھا سبحان اللہ پڑا سا آئیس تکنے سبحان اللہ سبحان اللہ مینی اگل آئی درد محبا جاؤں تھا میرے حب پہتے پاں تیبا میرے حب پہ ہے تیبا تیبا سب کے نب پہ ہے تیبا تیبا وہ بھی میرہ سب کے نب پہ ہے تیبا تیبا اور بیت اللہ کی چوب پر ہے تیبا 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 سبحان اللہ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ٹھک ہیں میں ایک دفعہ سربودہ میں یہی کلام پڑھ رہا تھا تو جب میں نے یہ شیر پڑھا نا تو ایک دفعہ پڑھ لیا ہے تو ایک خان صاحب آگئے لگے وہ دفعہ ہوگئے تیسے دفعہ مولی صاحب پڑھو 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 تو وہ کہتا بھی اس حدا سے تھا کہ میں ڈر جاتا کہ خدا نفاس تھا نہ پڑھا تو کچھ کرنا رہا تھا تو خیر میں علیکم السلام تو میں نے کہا کیا میں نے کہا بھی خان صاحب آپ بات بتائیے بات کیا کیا ہے آپ بار بار یہ شیر پڑھو پڑھو رہے ہیں کیا بات ہے تو وہ کہنے لگا خوچہ اس میں ایک واقعہ آتا ہے وہ سماؤں اس کے بغیر یہ شیر میں چلے گئے تو عام طور پر لوگ اس کلام کی بعض آپ کو فرمائش کی اس وجہ پڑھتے ہیں کہ اس میں یہ واقعہ سنانا ہے تو میں ارز کر رہا ہوں کہ بیعت اللہ کی چوکڑ پر ہے دست دعا پھیلائے لگی بیعت اللہ کی چوکڑ کو پکڑ کر اللہ کی حبیر اللہ تعالی سے مانگتے کیا 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 ہے ہمارے گھر کے جاتے ہیں یہاں سے اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالی سے مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں ہمارے ملتان کے ایک عذر گجرے ہیں حضرت مولانا اس سے اتاؤ منہ مشاہ ساتھ وہ فرماتے ہیں میں مطاف میں بیٹھا تھا تو میں نے ایک پتھان کو دیکھا کہ وہ بیعت اللہ کی طرف سے واپس آتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنس ہوں کہتے ہیں میں اس کے پتھان آنکھ میں جب ہوتا ہے تو کوئی خاص بات ہی اس نے بڑے سخت جان ہوتے ہیں اور رونا انہوں کم ہی آتا تھا تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بلائیا آیا خان صاحب خیریہ رونے دنے والا مولیہ بنا کیا مانگا اللہ تعالی شاید کہتے ہیں وہ میرے پاس بڑھ گئے اور مجھے کہنا لگا کہ بس بڑا کیا پوچھتا ہے آج تو ہم نے اللہ کے قریبان کو پکڑا پکڑا بیعت اللہ کا قلعہ پکڑا تو اپنی سادھی میں اس کو اللہ تعالی کا قریبان سمجھتا شاید کہتے ہیں مجھے بندہ بڑا دل تشتہ میں نے بات پڑھائیے میں کہتا ہے ہم نے کہا ہم پشاور سے آئے ہیں اور تجھے پتائے کہ کتنا برور پشاور سے آئے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہماری مغفرت کرتے ہیں ہمیں معاف کرتے ہیں اور اگر تم نے ہمیں معاف نہیں کیا گیا تو ہم مدینہ چاہئے ہیں اور تیرے حدیم سے تیری شکائے دے ہیں شاید کہتے ہیں کہ ان کے بلیوں کی طرف دیکھتا رہے ہیں کتنا سازہ زبت ہے اور کیا بات کرتا ہے تو مانگنے والوں کے اپنے اپنے ڈھنگیں مانگنے کے علاقے سے اور اللہ کوئی دھر بڑے پسند ہے کسی کا دھر کوپی کرنا چاہیے لیکن کوئی اپنی اللہ ترہ آتا کر دے تو کیا بات ہے ایک حب شکیات اللہ کا تواف کر رہا تھا اور کہتا کہ اللہم انت خلقتری مجانا ورزقتری مجانا فغفلی مجانا اے اللہ آپ نے مجھے مفد میں پیدا کیا گیا اگر تو مجھے پیدا نہ بھی کرتا تو یہ دنیا میرے بغیر میں چل جا جا گیا کوئی ضرورت نہیں دی دنیا ہم لیکن آپ کی مرضی آپ نے پیدا کر دی مفد میں پھر آپ نے مجھے مفد میں رزق دیا کھلایا کھلایا عزتی اولاد سے نواز آتا اور اپنے گناہوں کے امباد لے کر اپنے بارگاہ میں حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں تو اپنی صاحب کا روایت پر قرار رکھتے ہوئے مجھے مفد میں معاف بھی کر دی 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 آپ تو کہہ جائے تو اپنے اپنے انداز ہیں مانگنے کے لئے لیکن اللہ کی حبیب اللہ سے کیا مانتے تھے اتخاص اسمان کا ترد کیا کہتا ہے شاہ 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 چوپٹ پر چوپٹ پر تست دعا پھیلان جو خ learn پھر اچرائی چوپٹ پر مہاں گے رہا ہے وہ مہاں گے رہاں گئے لب پر سپری نبی کا اور مہاں گے رہاں گئے ایک دیوانہ جاگ رہا ہے ایک دیوانہ جاگرہ بلند ماں سے کہیے ایک دیوانہ جاگ رہے ہیں ایک دیوانہ جاگ رہے ہیں ایک دیوانہ جاگ رہا ہے دیوانہ جاگ رہا ہے